ملک صاحب 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 والے مہینوں اور سالوں میں وہ اگر پی ٹی کے حکومت کے ساتھ رہیں گے تو وہ ان کے لیے کیا لوس ہے یا گین ہے اور تو ہم نے تو ان کو بتانے کی کوشش کیا کہ یہ جو آپ یہ سارا جو بھوچ ہے چاہے وہ مہنگائی کا ہے پھر روزگاری کا ہے غربت کا ہے دوسرے جو مسائل ہے عوام کے اس تمام ان کو اون کرنے پڑیں گے صرف پی ٹی کے خاتے میں نہیں جائیں گے یہ کہہ دینا کہ ایم کی ایم کا جس طرح کہ نہیں وہ ہم بھی مہنگائی سے پریشان ہیں پریشان تو ہیں وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں آپ کابینہ میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سب کو اون کرنے پڑتے ہیں تو بڑے عراف سے نکل کے پانچ سال کے بعد کسی اور اتحادی کی تلاش کرنا میرا خیال ہے ہم نے تو کوشش کی ہے انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوکے لیکن دمیان صاحب گزاری یہ ہے کہ محترم شاہد کانعباسی صاحب کے اتیس لوگ ہیں جو پی ٹی اے والے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور غالباً احسن اکبال صاحب فرماتے ہیں کہ پانچ بزراء آپ محترم نواشی صاحب کے ترجمان میں یہ ہے مریم صاحب کہ آپ کیا سمجھیں کتنی تعداد ہے جو پی ٹی اے کے لوگ آپ کو آپ کے ساتھ آکے کھڑے ہوں گے کسی بھی مشکل وقت میں اس موجودہ حکومت سے نجات لینے کے لیے دیکھیں میں ایک تو ظاہرہ شاہد شاہ کانعباسی کے نمبر کو میں نہیں چیلنج کر سکتا ہوں ان کے پاس کافی اطلاع ہے ایاز صادق کے پاس میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ اطلاع ہے ایسان اکبال صاحب نے وزراء کی بات کی تھی وہ بھی بہت اتک ہوگا میں پرسنلی کہہ سکتا ہوں کہ جو جن کو میں جانتا ہوں اور جو میری اطلاع ہے تو اچھے خاصے ممبران ہیں مطلب اتنے ہیں کہ یہ تختہ ہو سکتا ہے اچھا زبیر صاحب آج سنے آپ بڑے خوشگوار موڑ میں ہیں ایک ادھا نام ہی بتا دیں چلو ہم ستائیس میں سے ایک ہی نام پوچھتے ہیں محمد زبیر صاحب اگر موڑ میں ہوتا ہوں جو کوئی چانس ہے وہ بھی خطب ہوتے ہیں اچھا زبیر صاحب یہ یہ بتائیے گا کہ ساڑھے تین سال ہو گیا اپوزیشن میں اور کاف لیگ ایک بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی میاں نواز شیف صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ ادم اعتماد پہ جائیں گے اس کی کیا وجہ ہوئی ہے نواز شیف میں وہ کون سے ایسی تنکنگ میں چینج آئی ہے ایسا کون سے ان کے آت میں کارڈ آیا ہے کہ انہوں نے شہباز صاحب کو یہ انسٹرکشن دیا کہ اب آپ تیاری کریں ادم اعتماد پہ جا رہے ہیں انہیں کوئی گارنٹی ملی ہے یا کوئی کوئی مطلب کوئی اشارہ ملے دیکھیں دو تین چیزیں تھیں یہ ایک دم سے تو فیصلہ نہیں ہو جاتا پریشر تو پی ڈی ایم بننے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سب آپوزیشن جماعتیں مل کے پریشر ڈالیں حکومت پر جو بھی کر سکتی ہیں وہ کریں لیکن وہ ظاہر ہے اس وقت نہیں چل سکا پیگرس پارٹی اپنی وجوہات کی وجہ سے انپی بہات چلے گئے تو وہ آپوزیشن کا اتحاد برقرار نہیں رہا اور اس کے لیے جو مشکلات تھیں امران خان کی حکومت کے لیے وہ آسان ہو ہو گئی لیکن اس کے بعد پھر پریشر بڑھنا شروع ہوا پریشر دو جگہ سے آتا ہے میں آپ کو بتا دوں پی ایم ای لین کا جو ورکر ہے نا وہ اب وہ والا ورکر نہیں ہے جو دو ازار میں ہوتا تھا یا دو ازار پندرہ میں تھا یا سودہ میں تھا وہ اتنا آپ کے ساتھ that is why that explains one reason کہ ان کو مریم نواز اتنی زیادہ پسند کیوں ہیں کیونکہ انہوں نے پولیٹکس اور رفائنس اور ریزنس کی ہے انہوں نے کاریج شو کی ہے مشکل ترین حالات میں تو وہ سب سوال پوچھتے اور پارٹی کا تو فیچر ورکرز کے ساتھ ہے کہ بھائی آپ کر کے رہے ہیں بولتے رہتے ہیں صرف ٹاک شوز میں بیٹھ کے اور پارلیمنٹ کے اندر دو چار تقریزیں کر لیتے ہیں یہ اوپوزیشن ہوتی ہے آپ لوگ بھی زیادہ تر میڈیا والے بھی یہ کہتے تھے کہ جی یہ آپ نے کرنا کرانا کچھ نہیں آپ شور میں جاتے ہیں آپ نے اسی پیسوں پر میرا خیال ہے کام کرتے رہنا ہے میرا خیال ہے اس کا پریشن بھی ایک بہت بڑا تھا اور ہر جو لیٹر تھا زیادہ سے زیادہ لیٹر تھا اور اب میرا خیال ہے اگر آپ شہباز شریف صاحب کی وہ جو سیٹمنٹ تھی جب بزداری صاحب سے ملے ہیں اس کے بعد کہ انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ہماری پارٹی میں دو رائے تھی اب ایک ہے تو وہ بھائی صاحب نہیں آپ آپ اس پوائنٹ پہ نہیں آرے جس پہ میں پوچھ رہا ہوں میں نے کہا نواز شریف کو کون سے ایسا پوائنٹ آیا کہ ساڑھے تین سال کے بعد انہوں نے کہا اس پہ چلیں اور اس کے ساتھ ایک زمنی سوال بھی لے لیں آپ کو اس عدم اعتماد کے رسک کا پتہ ہے کہ اگر آپ نقام ہوگے جس طرح پہلے تین سال اپوزیشن نقام ہوتی رہی ہے تو آپ امران کو تاریخی طور پر انتہائی کام یا بر سٹرونگ وزیراعظم بنا دیں گے پھر بعد میں وہ کیا ہوگا اس پہ بھی ذرا بولیے گا جس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اور کوئی بھی آپ چاہے وہ آپ بزنس ہو یا پولیٹکس ہو اگر آپ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ریٹرن بھی اسی کے حساب سے ہوتا ہے اور یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جب آپ نو کونفیڈنس کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی اپ سائٹ بہت بڑی ہے لیکن اس کی ڈاؤن سائٹ بھی ہے جو ہمیں اندرسینڈ کرتے ہیں کہ اگر نہیں ہوا خدا نہ خاصتا تو پھر پولیٹکلی کیا مچھان ہوگا اور اس کو کیسے کنٹین کرنا ہوگا اچھا زبیر صاحب یہ فرمائیے کہ پیپلز پارٹی پر پیپلز پارٹی پر آپ کو کتنا اعتماد ہے پیپلز پارٹی پر دیکھیں میں تو ان رین ان میں سے ہوں پی ایم ایل این میں جو پیپلز پارٹی کا ساتھ جن کی اچھی ریلیشنشپ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا پہلے بھی جس طرح سے جزا ہوئے جہاں ان کی بھی غلطیاں تھی کچھ میرا خیال ہے ہم نے بھی انڈر ایسٹی میٹ کیا تھا کہ ان کی جو تنکن کیا ہے لیکن ایٹ دی اینڈ او دے پیپلز پارٹی کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ دینا چاہیئے تھا اور پی بی ایم سے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیئے تھا اب اگر آپ کہیں گے کہ جتنا یقین ہے تو میں تو کاؤنگس آفیس سے یقین ہے بکوز پیپلز پارٹی اور یہ شباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ اگر دوبارہ سن لیں جب وہ زہداری صاحب سے ملے تھے تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا تو محکم شروع سے سیم تھا ہم دو ڈیفرنٹ پوائنٹس آفیو تھے ہم بھی اسی پوائنٹ پر آگئے ہیں سو پیپلز پارٹی تو آپ کو پتا ہے وہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ کریں یا پنجاب اسیمبلی میں کریں یا نیشنل اسیمبلی میں کریں یا جو بھی ہے جب وہ پیپلز پارٹی آلسو انڈرسیند کہ جی اس میں ان کی کتنا ان کے لیے کتنا ریسک ہے اور کیا ریٹرن ہے اور لانگ ٹرم ان کے پولٹیکل بینیفٹ مریم صاحبہ فرماتی ہے کہ پنڈی تلقات بہتر ہو گئے ہیں کیا اس سلسلے میں وہ ایک ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں وہ سرویس کلپ میں بیٹھے تھے تو کسی نے ان کو کہا یہ بڑے بیک ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی ان کو کچھ نہ چڑھا کرے انہوں ان کا رول ہے کہ پنڈی کے ساتھ مریم صاحبہ کے تلقات کمپیرٹیوی بہتر ہو گئے ہیں یہ مریم نے کہا کہا ہے کہ ہمارے بہتر ہو گئے ہیں نہیں انہوں نے کہا کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں ورنہ ادر وائز تو وہ دو تین رضائین سے شروع ہوتی تھی نا محترمہ دیکھیں بالکل یہ یہ ہماری تو اور آپ کی بھی بھٹی صاحب آپ بھی چاہیں گے کہ نیوٹرل ہی ہو نا یہ دو تین دن پہلے ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں پیشی پہ انہوں نے یہ فرمایا محترمانہ کہ ہمارے پنڈی سے تلقات بہتر ہو گئے ہیں میں صرف یہ ارد پوچھ رہا ہوں کہ کیا واقعی کوئی چیز آئی ہے اس قسم کی ویو اصل بھی یہ اتنا سینسٹیف ہے کہ میں جب تک وہ سٹیٹمنٹ خود نے دیکھ لوں یا پڑھ لوں میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ساڑھے تین سال کے بعد جو عمران کان نے گل کھلائے ہیں جو جس طرح سے لوگوں کی زندگی کو عذاب کیا ہے آہ تو نیوٹرالیٹی is the minimum thing that we can expect چلے میں زبیر صاحب اور سوال آسان کر دیتا ہوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ کم ملتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں اگر اتماعات آپ تحریک پیش کرتے ہیں تو آپ کی فون نہیں جائیں گے کسی کو اتنا یقین ہے آپ کو انشاءاللہ اچھا زبیر صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ politics جو ہمیں سمجھ جائیے وہ لینا یا دینا ہی ہے اب نون اگر آپ negotiate کر رہے ہیں ساری اتحادیوں سے بھی اپوزیشن کے ساتھ اگر میں کافلیگ کی مثال ہوں تو پانچ ان کے پاس ایم این ایز ہیں دو فیڈرن منیسٹر ہیں ان کے پانچ ساتھ وہ پنجاب کے سپیکر بھی ہیں آپ کی آفر کریں گے ایم کی ایم کو آپ کی آفر کر رہے ہیں کافلیگ کو کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں گے میں آپ کو بھٹی صاحب اور قاضی صاحب تاہر صاحب فرانکٹی آپ کو یہ بتا ہوں کہ یہ جو پوری گیم ہے نو کانفرنس موشن کی اور ہر پارٹی کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اور اس میں کیا ہمارا جو پولٹیکل ڈسکشن ہو رہا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں آپ کو خود آپ اگری کریں گے یہ بہت ہی کنسٹیف معاملات ہیں اس وقت میں نے تو تقریباً دس دن کو ٹی وی پر نہیں آپ کے لوگ بھی میں لندن میں بھی تھا تو وہ جیز کر رہے تھے یہ چیزیں ایسی ہوتنی ہیں کہ کوئی ایسی چیز نکل جائے کہ کیا آفر کر رہے ہیں آفر دیرخالہ اتحادی بھی اپنا کوئی ایکو ہے ان کا بھی کوئی لینڈین کی سیاست کے بنیاد پر نہیں ہے بلیو می میں آپ کو بتاؤں سب سے آسان طریقہ جو ہوتا ہے سب سے آسان طریقہ دیکھیں نا وی آرہ پالٹکل پارٹی اور اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے وی آرہ کمپیٹنگ فر پاور محمد زبیر صاحب جو تین ہائی لائٹس ہیں محمد زبیر صاحب سے ہماری بات ہوئی ایک تو ملک صاحب کے سوال کے جواب انہوں کا ہائی رسک گیم ہے اگر ناکامی ہوئی تو پھر کیا ہوگا اور کیا نہیں کیا نہیں ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک جو شہباز شریف صاحب جن لوگوں سے ملے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ورک ہو چکا ہے اور بس صرف ڈراپ سین ہونا ہے سب میری اپنی رائے پہلے دن سے یہ تھی کہ ساڑھے تین سال آپوزیشن کی بڑکوں میں کوئی جان نہیں تھی مہترم مریم نواز صاحبہ کہتی رہی آج یہ پہلی اچھی افٹس ہے لیکن یہ آپوزیشن کی مردی سے نہیں ہوگی جب آپوزیشن کو یقین ہو جائے گا ماضی میں جو بجودہ حکومت کو ریسکیو کرتے رہے ہیں میں جس کی دو تین مثالیں اکثر دیتا ہوں جیسے چیئرمنٹ سیرنٹ کے خلافت میں اعتماد آئی تھی عمران ہاں نے اعتماد کا بول لیا تھا جائنٹ سیشن ہوا تھا یہ معاملہ کہیں ہو رہا ہے مجودہ مجودہ آپوزیشن کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگر عمران ہاں اپنی مرضی کا نومبر تک کام کر لیتے ہیں تو اگلا الیکشن بھی گیا اس لیے آپوزیشن پورا زور لگا رہی ہے لیکن آپ یہ کہیں نا کہ سو فیصد کامیاب ہوگی میری انفرمیشن میں ابھی ایسی بات نہیں ہے ابھی میں مونس الائی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو بڑی سننا ہی جا رہی ہے جیسے سنتے ہیں عمران خان صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے میری آپ سے گزارش ہے آج کل یہ سیاسی محول کو عجیب سا بنا ہوا ہے پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ تماشا چال رہا ہے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں سیاسی لوگ ہیں ہم ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا کوئی گھار آئے اس کو ویلکم کرنا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تلقات بناتے ہیں اور تلقات نباتے ہیں جس طرح ہمارا جناب سے ایک تلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے جو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے گئے دیں گھبرانا نہیں اچھا بٹی صاحب یہ تو اب آ گیا نا ان کا کون سا کام ہے جو نہیں ہو رہا وہ جو ایون آپ کو پتا ہے نیب کے جو کیسز تھے وہ بھی تقریباً اب ہشپ ہشپی ہیں ختم ہیں اور مجھے لگتا ہے اور پھر ایک اور سوال بھی انہیں نالچنگی کی ہوئی ہے جب وہ کم وائن غلام کیا تھا نام وائن صاحب کا ایدر وائن صاحب کو بنا دیا اور ان کو بنانا تھا وعدہ ان سے تھا تو وائید بڑھ دے گو فرد سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا یہاں دل والے سیاست نہیں کرتے مونسلہی اچھے آدمی ہیں نوجوان ہیں آج مجھے وزیر آدم اسکراتے ہوئے اچھے لگے پیارے لگے آئے انہوں نے جب کہاں نا گھبرانا نہیں یہ گھبرانے یا لا لفظ بڑا ہے میں انہیں کہ تگڑی ہوگی کیسا نہیں اساتھ گھبرانا بھی نہیں اسی مونسلہی کو کمیٹمنٹ کے باوجود وزیر آدم عمران ہاں نے ڈھائی سال بزارت نہیں دی کو کہا کہ آپ سالہ کو کرا لیں میں نے مونس کو نہیں لینے تو آج مونس ہی انہیں ریسکیو کر رہا مونسلہی صاحب تو یہ سیاست تھا کائی صاحب یہی نواز شریف صاحب نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہا تھا کسی نے کہا کہ پروید علی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا یار کسی بندے کی بات کرو تو آج پروید علی کے گھر گئی ہے یہ اصول ووٹ کو عزت دو یا عمران خان صاحب کہ قاتل لیگ فلا لیگ سیاست میں آپ کو کوئی انگلوں میں اصولوں کی وائلیشن ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہیں سیاست کے جو اصول ہیں اگر انہیں اصول قرار دیا جا سکتا ہے تو ان کی وائلیشن بھی ہوتی رہتی ہے مگر یہ سنیں خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے تو وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں لیکن جو گھبرائے ہوں ہیں نا ان کو اب چودری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا ہے چودری صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان کے وہ پولٹیشن شاید ہی کسی کے پاس وہ سکلز ہو پولٹیکس کے جو چودری شجاعت کے پاس ہے یہ وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل بیس بیس سال پرانی اپنے جو ورکرز کی اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل ان کو یاد آگئے ہیں تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں ہمارا اس وقت آپ کے اوپر آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے لو جی جواب کیا ہوتے درہاں غزل میرے ملک سب دیں گے مجھے تو کچھ باتیں ان کہیں سنی ہوئی یاد آرہی اور میں کہہ رہا ہوں وانو عبدادہ نصول اللہ اللہ بکھیے بہت بڑا آدمی کیا فرمایا تھا جی انہوں نے کہتا ہے یار جب کوئی بہت زیادہ جھوٹ بولے نا ایک لفظ کوئی سنتا جا شرماتا جا آپ کو پتا ہے جب انہوں نے انہیں عمران خان صاحب نے فرمایا کہ مجھے اور آپ کے خاندر میں اسی مونس علائی کو دو سال درجن و دفعہ کہنا کے باوجود ذریع نہیں ملک سب یہ قربت کی وجہ ہے مجھے تھوڑے سی رہنمائی کریں بات کے سمدھی ہمارا پولٹیکل کلچر ہی سارا ہے میں نے کسی کا کیا نام لے مجھے بھی خان صاحب یاد آگئے انہوں نے کہا شیخ رشید صدق کہا تھا میں تمہیں چپرا سینہ رکھوں اور پرویز علائی کو ڈاکو قرار دیا تھا پنجاب کا تو میرے نے ہمارا سارا پولٹیکل کرچر انہوں نے سارے شامل ہیں ہم صرف اپنے مفاد کے ساتھ چالتے ہیں اور وہ بھی بڑا چھوٹا سائمی جیڑ مفاد ہے اور مجھے تو کامل میں لی اسی پروگرام میں بیٹھے الفاظ یاد ہیں کہ ہم تو کسی ریاست کے ساتھ آج ہے بٹی صاحب ایک جو جو ملاقات ترین صاحب کی مبینہ طور پر ہوئی ہے مولانا فضل رحمان صاحب سے کوئی ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو کیسی ہوئی ہے میرے علم میں نہیں لیکن جانگیر ترین صاحب نے حکومتی شخصیت کو ملنے سے انکار کر دیا ہے انکار کر دیا ہے انکار کر دیا ہے بہت بڑی خبر ہے بٹی صاحب یہ تو بجن میری خبر ہے میں اس پہ قائم ہوں جب کسی نے ان سے بات کی ان کے درینہ دوست نے انہوں نے کہا اگر میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں آپوزیشن ملاقاتیں کرتی رہے گی حق ہے وزیراعظم بھی ملاقاتیں کرتے نہیں یہ جمہوری خوصہ نہ دونوں کا لیکن ادم اعتماد تب کامیاب ہوگی جس دن آپوزیشن کو یہ گرنٹی مل گئی کہ جیسے چیرمنٹ سینٹ کے خلاف ادم اعتماد نے کام ہوئی تھی وہی سپورٹ ان کو ملے گی ساری عمر ساڑھے تین سال یہ ازام لگاتے رہے کہ فلاں ان کو ریسکیو کرتے ہیں اب سارے گیڑ نمبر چار کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں حکومت بھی اور اپوزیشن بھی سچ تو یہ ہے مجھے پتہ ہے پھر گاری گلوچ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا لیکن سچ یہی ہے کیوں ملک صاحب ایسی لگ رہا ہے آپ کو دیکھیں اصل میں میں اپنا نون کے حلقوں کی آپ کو خبر دے رہا ہوں نواز شریف کا یہی کہنا ہے کہ کوئی نہ کوئی گارنٹی ہے میں اگر آپ چلیں گے جو میں نے آپ کو میں نے آپ کو گھور کی ہوگا میں نے زبیر صاحب نے دو تفاہ یہی پوچھا کہ آپ ان سے مل گئے ہیں انہوں نے کس بیس پر کہا گیا دم اتماعی طرف جاؤں انہوں نے شہباز کو اور حمزہ کو یہ انسٹرکشن دیا ہے کہ ہنڈر پرسن جا رہے ہیں اور وہاں کی یہی حبن ہے کہ جناب ان کو کئی نہ کئی سے گارنٹی ہے کہ تاکر پر حلقے اس میں نہیں آئیں گے آپ کے خیال میں حکومتی تحادیوں سے آپ پوزشن جماعتوں کی محترم شباز شریف صاحب کی آپ پوزشن مدرکی کاف لیگ سے ملاقات ہوئی ٹھیک ایم کیو ایم سے ہوئی اور میں یقیناً کہہ رہا ہوں وہاں سے بھی ہوئی رابط ہوئے ابھی تک کسی نے ان کو گارنٹی دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں میں آپ کو پھر اس میں بھی خبر دوں ایم کیو ایم نے تو یہاں تک کہا کہ آپ ہمیں گارنٹی دے دیں کہ کوئی ایکسٹرنل کوت نہیں آگی ہم آپ کے ساتھ ایکسٹرنل کوت نہیں آگی کیا مددب یار بٹی صاحب کو دو سال نے سننے ہیں کہ کوئی طاقتات حلقے اگر نہیں ہیں اگر آپ ہماری حمایت چاہتے ہیں انہوں نے تو اتنا غصہ کیا ہے میں محفل میں بیٹھا ہوں انہوں نے کہا جی کراچی میں ہمارا ستیہ ناس کیا ہے اس اس پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے ہمیں تو ختم کر دیا ایم کی ایم کو وہاں پہ وہ یہاں تک اسے میں بھرے ہوئے ہیں وہ ایک گارنٹی چاہ رہے ہیں نون سے کہ ایک دفعہ میں گارنٹی دے دیں نہیں اگر نمبر گیم پوری ہو گئی ایک مثال ہے جیسے جس کے چانسیز بہت ہے نہیں نہیں شاہد حکان عباسی صاحب کو سنے کاری صاحب وہ تو آپ کو پتہ کبھی گلت بیانی نہیں کرتے باعث تو ان کی جیم میں ہیں اور پانچ ایسا نے ایک بات ستائیس یہ ہو گئے تو پھر تو دمیز بات آ جا جا نہیں چاہیے یہ نمبر گیم تو پورے ہو گئے لیکن میں ابھی مولانا فضل عمان صاحب کو سنانے سے پہلے ملک صاحب کی بات پر اڑا ہوں کہ یہ بات تھی کہ بیڑا غرق کیا یہ نہیں پسا چلا کہ کراچی کے عوام کا بیڑا غرق کرنے میں پیپلز پارٹی یا اہم کیم کا کوئی ہاتھ تھا یا نہیں تھا اس پر ہم بیٹھ رہیں گے یہ معمولی سبات ہے حیثر آگے جلتے ہیں مولانا فضل عمان کو سنتے ہیں ساری چیزیں ابھی جزیات جو ہے وہ باقی ہیں ان جزیات کو بھی تیع کیا جائے گا کیونکہ ہم نے ہومورک کرنا ہے اس کے لیے جب تک ووٹ پورے نہیں ہوتے تو پھر جلدبازی بھی نہیں کرنے ہم نے اور انشاءاللہ ہم جلد ہی ووٹ پورا کر لے گئے بڑی صاحب یہ کوئی ڈل مل یقینی جس طرح ہوتی ہے انہی کیفی ہے اس طرح کی کہتے ہیں ایسا آپ مولانا کی گفتوں کو بہت سنجیدہ لیتے ہیں لینا بھی چاہیے سیزن سے ہر در ہے ابھی کل ہی عمران ہاں نے ان کے گھر میں گھس کے مارا یعنی کہ لیرہ اس میں لہاں سے ان کا میر ہار گیا جہاں یہ ایم اینے ہار گئے تو ہوم ورک پہلے اپنے ہلکے کا ہی کر لیں کم سے کھا اچھلو حکومت کو گرانا آپ کا یہ کیونکہ ادم اعتماد ایک جمہوری عقی ہے اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے عمرانہ کی حکومت کو حتم کرے گا ہم اس پر تنقید کرنا ہمارا عقی ہے لیکن مولانا صاحب اپنے ہلکے میں کیوں نہیں توجہ دیتے کبھی پی ڈی ایم سے بھی آپ کو پتا نراض ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر پیپس پارٹی سے کیوں ملے ہو نہیں لیکن اس سے بھی بڑی بات کی اس میں تھوڑی سی بٹی صاحب کو درہ میں آپوزیشن دے دوں ایک تو وہ پشاور سے ان کا میر ہوئے نا مولانا کا اور جو مجموعی جو پہلا مرخلے میں نمبر ون جوہاں تھی نہیں کیا آپ کی خبر بھی ٹھیک ہے گھر میں آرگے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ میری عرص ہو وہ تو ہم پہلے ذکر کر چکے کہ عمران جمعیت علماء اسلام پانچ میر لے چکے اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگی یہ کام یہ بھی ہے لیکن گھر میں پھر ہا نہیں وہ بھی صحیح ہے اب انکالی ہا رہے ہیں یہ جرح سنیے گا مولانا فضل الرحمن صاحب اس طرح بہت زیادہ اہم بات کر رہے ہیں میرے خیال ظاہر اشاری یہی مل رہے ہیں کہ وہ اپنے آقاؤں کی اوپر بھی اب بوجھ ہیں تو میرا خیال میں ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ملک میں کسی کو اب دوست کو دشمن کو کسی کو بھی مطمئن نہیں کر سکے ہیں اور اپنی ناکام کار کردگی کی بنیاد پر اب سب متفق ہیں کہ ایک قوم کو اس قسم کے لوگوں سے نجات دی رہے جائے تو انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہمارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور ہم نے ادمی اعتماد کی بات کر کے اشارہ دے دیا ہے کہ نیا کھیل شروع ہونے والا ہے بٹی صاحب میں ایک لفظ پر رکھا ہوں ایک سوال ضرور کرنے دیجئے گا آقاؤں کا انہوں نے لفظ استعمال کیا تو آقا جو بھی ہیں ان کی نظر میں مجھے نہیں پتا کون ہے آپ نے پورا میرا خیال ہے دو تین دفعہ سوڑ کو چلائے اشارہ انہوں نے کہا اشارہ ایک طرف میرے اداروں کو یہ ساڑھے تین سال ملائم کرتے رہے کہ یہ زبردستی کر رہے ہیں اب انہیں آنکھوں کو کہہ رہے ہیں کہ آکے ہماری ادمی اعتماد کام جاب کر رہے ہیں قادی صاحب پھر حکومت ہوئی ہیں اپوزیشن عوام کہاں بیر کرتی ہے تو آنی شاہ عوام کی بات کر رہے ہیں ککھ نہیں بچیا نہیں بچا بلکہ آپ دوبارہ سن لیں یار طرف صاحب دوبارہ سنائے محترم ملانہ فضل الرحمن صاحب کو ناظرین آپ نے بھی سننا ہے یہی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے تھے یہی مریم صاحبہ کہتی تھی اچانک آقا ان پہ ہاتھ رکھ دیں تو سب کام شرعی اور قانونی اور آئینی ہو گئے آئین بھی بچ گیا جب اچھلائے اگر طرف صاحب چلا سکتے ہیں ملانہ صاحب کو بظاہر اشار یہی مل رہے ہیں کہ وہ اپنے آقاوں کی اوپر بھی اب بوجھ ہیں تو میرا خیال میں ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ملک میں کسی کو اب دوست کو دشمن کو کسی کو بھی مطمئن نہیں کر سکے ہیں اور اپنی ناکام کار کردگی کی بنیاد پر اب سب متفق ہیں کہ قوم کو اس قسم کے لوگوں سے نجات دلائے جائے تو انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہمارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور ہم نے اعتماد کی بات کر کے اشارہ دے دیا ہے کہ نیا کھیل شروع ہونے والا ہے مثلا قادی صاحب یہ کھیل ہو گیا ہے اور بوجھ اور دشمنی یہ بھی لفظ نہیں کہنا چاہیے اختلاف رائے ہوتا سیاستدان ایک دوسرے دشمن نہیں ہونے چاہیے لیکن انہوں نے کہا سب متفق ہو چکے ہیں سب سے مراد کیا اپوزیشن کا متفق ہونا تو سمجھ آتی ہے ان کا حق ہے امران خان کی حکومت کا حق ہے اپنے اتحادیوں کو منائے یہ متفق پہ سب پہ جس پہ یہ تین سال یہ خیال نہیں آیا کہ یہ نیشنل میڈیا کے سامنے اخترافیں جرب کر رہے ہیں کہ ہم آقاوں کے پاس گئے ہیں کہ ہمیں چانست ہو یہ بتایا نا کہیں سب آپ بات بول نہ نہ کریں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی چند ایک ایم میں نے ملا کے پی ٹی آئی نے گورنمنٹ بنا لی اب اسی چالیس پانچ سات اٹھ یہ تو ایک ایسا ایک آئیڈیل اور مثالی ملغوبہ تھیار ہونے جا رہا ہے جہاں وزارتوں کی بندر بانٹ میں پھر کیا ہوگا اچھا کہ آئی سب میں آپ تو ہمیشہ سوال ایک عام رپورٹر کو ایک بلکل اہمیت نہیں دیتے ہیں یہ کہنے جی سب متفق ہوگئے سب سے مراد کیا ہے آپ نے ہمیشہ ہی کہا کہ یہ ملجل کے چلتا ہے سارے مل کے فیصلہ کرتے ہیں اس میں طاقتور بھی آپ جیسے کمزور ایم پی ایم ایم نے بھی شامل ہے تو سب نے فیصلہ کر دیا اگر آپ پوزیشن کی تمام جماعتیں بھی مل جائے یہاں تو خبریں تک آنا شروع کی کہ پنجاب میں اعتماد آنے لگی ہے پہلا انسٹرکشن وہاں پہ آگئی ہے میاں صاحب نے کہہ دیا ہے یہ آپشن ہے پنجاب بھی پہلے یہاں سے شروع ہوگا اس میں دورہ ہے کوئی نہیں لیکن آپ پوزیشن جماعتیں جو اس وقت ہے یہ تمام کٹھی بھی ہو جائیں تو اعتماد نہیں آ سکتا جب تک اتحادی نہ ٹوٹے تو یہ سب متفق یہ سب میں کون کون در آپ شامل کرتے ہیں پٹی سب ملین ڈالر وہی کوئیسٹن ہے یہ میں اپنی انفرمیشن بھی دے رہا ہوں انیلیسیس بھی دے رہا ہوں اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر ایکسٹرنل فیکٹر باہر سے کوئی عمل دخل نہ ہو جو پاکستان کی پولٹکس ہے تو یہ اعتماد پنجاب میں فیڈرل میں وزیراعظم کوئی سب جائیں گے یہ میں آپ کو نمبر کی اچھا کتنے سالوں تک میں تو کہہ رہا ہوں ایکسٹرنل فیکٹر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر اگر ان کو یہ انہی ہیلپ اس پہ آپ یہی تو میں وہی جواب دے رہا ہوں اس کا مطلب ہے آپ کوزیشن اپنے کندوں پہ حکومت نہیں گرا سکتی اس یہ ایکسپٹنس ہے جو بساکھی ہیں خان صاحب کو ریسکیو کرتی نہیں انہی بساکھیوں پہ میں آپ کو سلوٹ کر رہا ہوں آپ نے ایک انتہائی ویلڈ بات کی ہے کہ انہوں نے خود ایکسپٹ کر لے کہ اب وہ امپیرہ مارے ساتھ میرے خیال میں مارک صاحب کی بات کو ذرا آسان کر دیتا ہوں کہ اگر آپ زیادہ زیادہ زمانہ ترقی کر گیا تین چار چھانگہ مانگا کھولنے کی جازت دے دی تو انشاءاللہ تعالی شفاف طریقے سے جو ہے وہ نوٹ بالکل نہیں دیے جائیں گے اچھا ذرا کچھ سنانے مگر مگر یہ پوائنٹ جو میں کہہ رہا ہوں بار پر آپ ٹھیک ہے مان لیا کہ یہ جیسے ہم بٹی صاحب کہہ رہے ہیں نمبر مگر ہر روز تو کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے کبھی جنگیر تنین صاحب سے خوبی ہے ملاقاتوں کی خبر آ رہی ہے کبھی ہے جی کہ کاف لیگ سے جو مرضی کہہ لیں چونہ سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے وہ بھی چونہ سال پہلے والدہ کے وہ فاتحہ کے لیے گئے ہیں تو کچھ تو ہو رہا ہے آپ پھر آگے ملک صاحب سپرمیسی ملک صاحب یہ کمبلوری کے لیے شانے ہیں یا میری بات سنیں سپرمیسی ڈپلو میسی یا سرکس یہ فیصلہ کہیں اور ہوگا آپ پوزیشن اس وقت ہے تمہیں اعتماد لائے گی جو عمران خان کو بچاتے رہے ہیں انہوں نے گرین سنگل دے دیا یہ بات بھی ریکارڈ کا اس ہے نا آپ پوزیشن کے ابھی نمبر گئے ہیں گنتے ہیں اگر یہ ایک ون سیونٹی دو پورا کرتے ہیں اتحادی جماعتوں کے بغیر تو میں آپ کو اسکال کرتے ہیں نہیں نہیں وہ آپ کے نمبر نہیں یہاں پہ وہ سائنس ہی نہیں ہے یہاں پہ سائنس ہی ہے پی ٹی ہے اس کے جو میمبر ہیں ان سے کیا نیگوسیشن ہو رہی ہے ان سے یہ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گارنٹی کریں اگلے الیکشن کی ٹکٹ یہ میں خبر آپ کو دینا نون کی اب وہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا دیں گے وہ اس دن بیمار ہو جائیں گے وہ خانہ کے گھر چلے جائیں گے وہ دبائی چلیں گے ایپسنس کر کے وہ عمران ہاں کو انڈرڈ سیونٹی ٹو کی فگر سے آپ پھر مارے گے آپ پھر مارے گے یہ کسی نے آپ کو خبر دے کے بڑی بیوکوفی کی ہے بتائیں بتائیں کیسے میں کیسا مجھے جواب دینے گا جب اند میں اعتماد حکومت آپوزیشن لائے گی تو ایک سو بتر انہوں نے پورے کرنے آئے پی ٹی ہے انہیں نہیں کرنے اس کے لیے پلان یہ ہے کہ پہلے آپ سپیکر سے کریں گے جب آپ سپیکر پر کار جائیں گے وہاں آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ ایمر نے دے سکتے ہیں یار مجھے بتائیں نا وہاں خفیہ ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں پی ٹی کے لوگ نہیں آتے تو اس سے ان کو بتر پورے نہیں ہوں گے یہ سو بتر پورے کرنے ہیں وہ آرگومنٹ آپ کا ٹھیک ہے فجب عمران ہاں کو آپ پروف کریں کہ آپ اپنی اکسری اپنے ایک گروف کی بات کرتی ہے تو میں تو بات سے نہیں ہوگا آپ صحیح کہنے ہیں ملک صاحب تو کیا انہوں نے کنوینس کر لیا ہے کہ تو آپ نے اس نے دو نمری کرنی ہے کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے آپ بتائیں ہمیں بیمار ہوں تو مسلمی نون نے مہرج کر لیا تھا ملک صاحب ایٹی آئی کے قاضی صاحب سو لوگ بھی نہ جائیں فرق نہیں پڑتا جب اتمی اعتماد لاتے ہیں پھر آپ پوزیشن نمبر پورے کرتی ہیں بریک ہے اس میں بچائے جا رہے ہیں کیونکہ نوٹوں کی بوریاں بھی کھولنے کے لیے کہیں سے اشارہ ماضی میں آیا ہے تو پھر ہی کھولی ہیں لہذا ابھی صرف نوٹوں سے کام نہیں چلے گا کچھ اور بھی چاہیے بھارک وہ کیا ہے اس کو ہم آپ کی زہنت پر چھوڑتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور بات کریں گے کہ بجلی ایک بار پھر بھی مہنگی ہو رہی ہے اور یہ منشیات کا جو افریت ہے یہ پہلے بھی موجود آپ بھی ہے مگر اس کی ایک عجیب بھیانک شکل سامنے آئیے بریک کے بعد بریک کے بعد بڑی صاحب آپ دوسری طرف آ جاتے ہیں ظاہر ایک کاؤنٹر سٹریٹیجی بھی پی ٹی آئی بنا رہی ہے کور کومیٹی کا جلاس ہو رہا ہے وہ اپنے تین سب کچھ کر رہے ہیں خان صاحب اپنے بڑے پورے اعتماد بھی نظر آتے ہیں کیا خبریں ہیں آپ کے پاس چیکھیں حکومت چاہے تو ادم اعتماد سے نہیں بچ سکتی آپ پوزیشن چاہے تو ادم اعتماد نہیں لا سکتی میں پہلے دن سے اسی بات میں ہوں جب طاقت اور حلقوں نے چاہا تو ہو جائے گا کور کومیٹی کے جلاس میں جتنے مردی فیصلے کر لیں میری اطلاعات کے مطابق کی اتحادی بھی انہوں نے کسی کو دیئے تھے عمران ہاں جیسے اگر آپ پوزیشن کا حق ہے کہ حکومتی اتحادیوں سے ملے تو عمران ہاں بینگے وزیرہ ادم انہوں کا حق ہے اپنی حکومت کے لئے فواد چوزری صاحب نے تو یہاں تک وزیرہ اطلاعات ہمارے دوست ہے انہوں نے کہا ہے کہ کل آتے ابھی لاؤ وہ آپ کو سرپرائز دیں گے آپ یاد کریں انہوں نے کہا کسی مائی کے لال کی جورت نہیں ہے تو یہ حکومت کا حق ہے اگر آپ پوزیشن زور لگا سکتی ہے حکومت کو گھر بیجنے کے لئے تو آپ پوزیشن حکومت کا بھی حق ہے ادم اعتماد کو ناکام کرنے کے لئے میری تو اطلاع یہ ہے وہ نون لگ سے بھی رابطہ کر رہی ہے حکومت سپٹی صاحب ایک گرد شور بھی خبر کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے دھارا فروری کو انڈائٹ کرنا ہے فرد جرم آئید کرنی ہے شہباز شریف صاحب پہ اور حمزہ شہباز صاحب سے اور حکومتی کو چلکے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو ویل کم ڈاؤن ہیوی اندس اور کیس بھی آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں اور آپ کے پاس خاصی خاصا کیس سخت ہے اور بڑے اس میں فروف بڑے واضح ہیں یعنی بظاہر نہیں وہ فرد جرم آئید ہو سکتا ہے لیکن اس کا فیصلہ ہونے میں خاصا ٹائم لگے گا یہ نہیں ہوتا کہ آج فرد جرم آئے جو جائے کیس تو چلے گا نا گرفتاری کو تو امکان ہو سکتا نا اس کے بعد گرفتاری انٹیرم پہ ہیں جب تک وہ انٹیرم متعلقہ کورٹ جس بھی عدالت سے لی ہے جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک گرفتاری کرتے ہیں حکومت کی خواہش نہیں پوری طاقت سے زور ہے کہ شہباز شریف کسی بھی صورت میں فروری میں گرفتار ہونے چاہیے اب ہوتے یا نہیں ہوتے یہ مجھے جن افسران کی تبادلے ہوئے جنہوں نے اس کی نیویسٹیگیشن کی ان سب سے ہے ان کا کہنا ہے کہ جی ہم تو میکسیمم چلان پیش کر سکتے ہیں وہ تو کر دیا ہے بیل کو کینسل کرنی اٹھارا ہے غالمانہ فرد جرم آئے دونی ہے تو اس پہ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ بیل نہیں ہونی چاہیے تو کینسل ہوگی تو پھر وہ درستہ مجھے نہیں پتا یہ عدالت کے کام ہے لیکن سوال ملک صاحب یہ ہے کہ بندے جن کے نام پر پیسے آئے وہ موجود ہیں وہ ان کے ملازم تھے ان کی تنخواہیں ملتانک کا ایک بندہ جو میرے اطلاع میں ہے کہ وہ ساڑھے تین مرلے کے مکان میں جو قرائے کا تھا وہاں رہ رہا تھا اس کے اربوں روپے چار اربوں روپے اور اس نے پٹھے اور رویا اور رویا انہ نے کہا میں اپنا مکان نہ لے لیتا یہ پیسے میرے ہوتے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اتنی سادہ نہیں ہاں ایک اندر کے بندے نے مجھے کہا کہ بچت ہو سکتی اگر ڈیل کہیں ہو جائے تھا وہ ڈیل تو خیاری اس ملک میں ہوتی نہیں اور سوری انڈرسٹینڈنگ انڈرسٹینڈنگ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی دیکھیں اگر تو شہبازری صاحب پہ اپنا فردے جرم لگتی ہے پھر ان کی انٹرم کینسل ہوتی ہے گرفتاری تین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ میں نے ابزرد کی ہیں امران خان کی آج ان کی سمائل دیکھئے مونس کی یہ سٹیٹمنٹ بڑی ویلیویبل ہے امران کے لیے پی ٹی آئی کے لیے آج بڑی ان کو انرجی ملی ہے اور دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں کہ امران خان صاحب نے کل جو سب سے بڑا ایشو ڈسکس کی ہے وہ کہ یہ اٹھانوی تنمیم کے ملک صاحب ملک صاحب ایک خبر میں بھی دے دوں یہ امران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے تو ایک اقدام ہے کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یقیناً امران خان بھی بچے تو نہیں ہے نا یہ اتنا کام ہوتا ہے تو امران خان تئیس کا الیکشن بھی جیتنے کے نوے پرسن امکانات ہیں میں اسی لیے بار بار اسی پوائنٹ پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں جو اصل لڑائی ہے نا اصل پیچھے کچھ اور ہے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خان صاحب کی جو ایک خوشی ہمیں نظر آرہی ہے بظاہر تو اس کا کیا یہ مظر بھی ہے دکھائیں دکھائیں یہاں ایٹی ایمینڈمنٹ کے بعد ہمارا سارا جو ڈیسیجن میکنگ وہ فریکچر کر چکی ہے اس میں کئی ایشیوز ہیں ایٹی ایمینڈمنٹ میں میں نے آپ کو پہلی بتایا دوسری بات دیکھیں اب اب تو آپ کے جو وفاقی بزر ہیں وہ اسیمبلی کے اندر صدارتی نظام کے حق میں باتیں کر رہے ہیں تو امران حان جو مائنڈ سیٹ اپنی پارٹی کو اپنے قریبی لوگوں کو دے رہا ہے وہ دس سال کا دے رہے ہیں بڑا کلیر ہے اگر کوئی پرائیم میسٹر آج بات کر رہا ہے ٹھانوی ترمیم پہ اور اس پہ آپ ادب اتعمال دارے ہیں ہو ہو ایک انڈ ڈو دائٹ اچھا ذرا پنڈی کے حالے سے کچھ بات کی میں نے بٹی صاحب سے سکرٹ ٹیک لینا ہے سنائیں جی جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ سٹریٹیجک ہماری جو ڈائریکشن فیوچر کا کہاں ہیں میں تو اس میں بڑا کلیر ہوں اور جو میری چھوٹی سی ٹیم ہے وہ بھی کلیر ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی بھی اس کے اوپر کلیر ہے سب سے ریلیشنشپ اپنی قائم پر ہے ہم اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتے کہ ایک دم لگے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ بن گئے لیکن میں کلیر ہوں کہ ہماری سٹریٹیجک ڈائریکشن کیا ہے پنڈی اور ہم کلیر ہیں اپنی سٹریٹیجک جو کنڈیشنی میرا خیال ہے انہوں نے چیر اور امریکہ کے ایشو بے کھا ہے لیکھیں جو پنڈی ہے نا اسے بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے اس نے ملک کی سرحدوں کی افادت کرنی ہے انہوں نے بیٹھ کے اپنے ترجمانوں کو کہنا نہیں کہ اپوزیشن کو گالی دو اپوزیشن کو اپنے ترجمانوں کو گالی دو وہ ایک سٹریٹیجی کے طرح چلتے ہیں اس ریجن میں پرائیم نسٹر صاحب آپ کو بتایا رشیہ جا رہے ہیں آرمی چیف نے امریکہ جانا ہے اس سلسلے میں آج کی ملاقات بھی ہوئی اور اس ملاقات میں ایک اور ملاقات بھی ہوئی جس کا فیلحال انتظار کی لیے اس ملاقات کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے خلافت میں اتماعات کامیاب ہونی ہے نہیں ہونی پنڈی اس وقت بہت زیادہ اہم ہے ملاقات کے اندر ملاقات یہ کیا چیز ہے ہم سمجھ نہیں ہے خبر کے اندر جو خبر ہوتی ہے وہ بہت خوفناک ہوتی ہے یاد رکھنے ایک بین کے جنرلس آپ مجھ سے زیادہ سمجھ دار ہیں جب بھی کوئی سیاسی جماعتیں یا کوئی لوگ ملتے ہیں علامیہ ہوتا ہے وہ حقیقت مبنی نہیں ہوتا تو اس کا عدم اتماع سے بھی تعلق بن رہے ہیں اس طرح ہی نہیں باتا ہو سکتا پرائیم نیسٹر ہیں انہوں نے بلایا ہے مجودہ ایک طرف افغانستان کی صورتحال ہے ایک طرف امریکہ نے اس کو وان کیا روشیا کو یوکرین پہ آپ نے حملہ کیا تو فوری طور پر رد عمل دیں گے پاکستان کے لیے وہ بھی ایک انسرن بڑا بنے گا اس کو فیکٹ آئے نا ہے پیٹرل گیس بجلی کی مہنگی ہوتی رہنی ہے آج گریب آدمی خاضی صاحب نائنٹی پرسن لوگوں نے بجلییں کٹوا دیں نہیں ہیں جس تیزی سے بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے یہ جو عقلی زیل ہے جسے آپ کہتے ہیں یہ جو اس وقت تک یہ نہیں ہوتا باقی ساری چیزیں بیمانی ہیں بجلی مہنگی ہو رہی ہے آج آماز عظر صاحب جو ہمارے ایکنومک وزٹ ہیں ما شاء اللہ وہ بتا رہے تھے جی کہ ہمارا گردشی کرزہ بڑی بہتر ہو رہا ہے یہ بڑھنے سے بہتر ہوتا ہے بڑھنے نہیں کہا جس طرح آپ نے بل منظور کیا نا سٹیٹ بینک کا انہوں نے آپ کی ساری جو سرکاری کارپیرویشورز اور انہوں نے ان کو پریوٹائز کردیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں آج 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 صاحب اس کے ساتھ میرا بھی سوال لے لے آئیے میں آفنان سونا ہے شرط رکھی ہے ہر مہینے چار روپے بڑھائے یونٹ تو یہ بارہ مہینے میں تو دوڑتالیس روپے یہ بڑھ جائیں گے تو جو پہلے پچیس روپے ہیں تو کہاں جائیں گے ہم بجلی کٹوا دیں پھر کیا آپ لوگ سینتیس روپے کا پہنچ چکا ہے مبارک ہر بھیجے چار پہ بڑھتے ہیں تو اس کو پلس کرتے جائیں میں ابھی تک بتا دوں نا سینتیس پہ تو پہنچ گیا آپ آپ بتائیں گے اس سے درہ روشنی ڈالیں ایک پکھا اور ایک ٹیوب لائٹ چلنا بھی مجھے مشکل لگ رہی ہے تھوڑا سا میں ڈیٹیل بھی دے دوں ناظرین کے لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف نے کہا آپ کی گورنرز ٹھیک نہیں آپ کی کارپریشن سدکاری کارپریشن کی بات کرو پانٹ ٹریلین روپیز کے یہ لبا چھوڑا پیسہ ہے تو ان سب کو بیچیں بوچیں جان چھوڑا یہ کہا یہ فارمولا صحیح ہے یہ آئی ایم ایف کا ایک پرانا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گھر کے برتن ویچنے آپ آپ نے ایک واپڈا کی جو پرائیوٹائزیشن کی تھی یا جسے ان بندلنگ بھی کہتے ہیں بڑے ٹیکنیکل لفظ بتایا ہے داکہ فراڑ کا بتا نہ لگے اس ایک ان بندلنگ سے کم از کم میری نا چیز رائے ہوئے طالب علم کے طور پر کہتا ہوں ورلڈ بینک تو فارٹی فائی بلین ڈالر کہتا ہے نا کہ آپ کی چوز لیے خون آپ کا نکال لیا مجھے لگتا ہے کہ اگر سارا اس کا اکیوملیٹیو ایفیکٹ میں ڈالوں تو وہ دو ڈائیس سو ارب ڈالر میں ہمیں ایک پریویٹیزیشن بڑی ہے آپ کی انڈسٹری تباہ اب آپ کو چیز ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ آپ کی کارو بار اس دور میں کر رہے ہیں میں تو ہرانو کیسے کر رہے ہیں جو میں تو فیٹچرنگ کر رہے ہیں اچھا بٹی صاحب پاکستان ایک بڑی اہم بات ہوئی ہے پچھلے دنوں یار یہ بات جو ایک صافی نے بات کی یہ شوقت ترین صاحب کے سامنے یار یہ جو گاڑیوں کا فرار لگایا ہوئے پچھلے تیس چالیس سال سے یہ جو ٹین ٹین ہمیں بیچ رہے ہو اور سارے ڈالر باہر جا رہے ہیں اور یہاں کوئی ایک کام کی گاڑی تم نہیں بنا سکے جو ہم یہاں سے بیٹھ کے ایکسپورٹ کریں تو یہ بند کریں یہ دیکھیں نا جہاں پہ سلپی جز ہیں بٹی صاحب آپ میوسی پھلارے میں آپ کو ایک اچھی خبر دیوں کراچی میں ایک گار سے جو منشیت آج میں اس کی قیمت پڑھ رہا تھا وان پوائنٹ ملینڈ ڈالر کی اس کی بلینڈ ڈالر نہیں بانتی ہے ایک گار سے بٹی صاحب میں کہہ رہا ہوں دو سو ارب کی صرف منشیت ایک گار سے اس کی ویلیو ہے یہ کیسے کبزہ گروپ کبزہ کرتا جا رہا ہے بٹی صاحب سوال یہ شوگر مافیا شوگر بلیک کرتا جا رہا ہے یہ تین سو کلو ہیروین ہے جو ملک صاحب کسی کو نہیں پتا چلتا ہے بلینڈ ڈالر بنتا ہے اور یہ ایک سو چوہتر یہ دو سو بیس ارب روپیا پاکستانی بانتے ہیں ایک اربے ہمیں بتا رہا ہے اور لیکن بٹی صاحب پھر مجھے تھوڑا سا یاد دلانے دیا کرے نا کلاشنی کوف کلچر ہیروین کلچر انہی دنوں میں ہماری ایم کی ایم بھی بنی تھی اور پھر مسلم لیگ نون بھی بناتا انہی دنوں میں نواشنی بناتا مسلم لیگ نون بھی بہنے ہیں اپنی یہ ساری چیزیں لیگیسی تو آتی رہی ہے اب اس پہ ہم ڈیٹیل سٹوری کریں گے کیونکہ کیا یہ گزرگاہ ختم ہو سکی ہے یا طالبان ختم کر سکیں گے یہ جو مینس ہے ظاہر اگر آپ اپنے پون پر کھڑے نہیں ہونے دیں گے اور وہاں ایک صحت مند میشہ جو آپ نے نائنٹی نائنٹی سکس میں افغانستان میں ختم کی تھی تو اس کے یہ نتیجہ ہے نا یہ نتیجہ بھکنے پڑھیں گے اللہ کرے ہمیں سینڈو کر سکیں یہ تھا ہمارا آج کا شروع اجازہ دیجی اللہ